ہیلو ہیلو اینڈ السلام علیکم ویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتائیے کہ جی کس طرح ہم منٹر کلوز کو پراپر فولڈ کر کے سپیس سیونگ کر سکتے ہیں اپنی وارڈروب کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہینگ کرنا ہے ان سویٹرز کو ٹی شرٹز کو یا لانگ فروکس کو تو اس کو کس طرح سے پراپرلی ہم ہینگ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری کبرڈ کی ہینگنگ سپیس بھی زیادہ ہو جائے سو آج کی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہوگی سو ہوپ پولی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ناؤ لیٹس باز انٹو دو ویڈیو اچھا جی ہائی نیک میں پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہائی نیک کو ہم ہینگر میں ڈال کے اس طرح سے کبرڈ میں ہینگ کر دیتے ہیں بٹ اس کا ڈراؤ بیک کیا ہوتا ہے کہ جس کی سائیڈ سے راؤنڈ شیپ ہوتی ہے جب ہم اتارتے ہیں اس کو ہینگر سے تو کہیں نہ کہیں وہ جگہ انچی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چونچ سی اسی ہینگر کی شیپ میں بن چکی ہوتی ہے جو پہننے میں اچھی نہیں لگتی سو اس کا سمپل ایزی طریقہ رکھ دیں ہینگر کو سینٹر میں اور شولڈرز کو اس طرح سے لے کے آ کے یہ دیکھیں اس کو ہینگ کر دیں بلکل ایزی طریقہ اچھا آپ کو کھینچنا نہیں پڑے گا اس کے سر والی جگہ سے ہینگر کو گسانے کے لیے نکالنے کے لیے سمپل ایزی طریقہ نیکسٹ چی ہے جرسیاں ہوتی ہیں اس طرح سے سویٹ شرٹ ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے کبرڈ میں ہینگ کیا جا سکے تاکہ ان کی شیپ بھی خراب نہ ہو اس طرح سے اس کو ہاف فولڈ کر لیں دونوں آمز کو اکٹھا ملا کے تو یہ وی جہاں بن رہی ہے آم کی اور نیچے والے حصے کی اس جگہ پہ ہینگر رکھ کے اس کو فولڈ کر کے اور ہینگ کر دیں سمپل ایزی وے میں بہت نائسلی بہت بیوٹی فولی یہ ہینگ ہو جائے گی خراب بھی نہیں ہوگی اس کی شیپ اور مزے سے ہینگ ہوگی ہوگی اچھا جی جینز کی پینٹس کو ہینگ کرنا کیونکہ پینٹس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے اگر آپ ہینگ کریں گے تو سمجھ لیں آپ کی جینز کی شیپ خراب ہو گئی اس کی بیوٹی ساری ختم ہو گئی نو 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 بگ نو اس طرح سے نہیں کرنا ابھی میں آپ کو فولڈنگ کا طریقہ دکھا رہی ہوں ایک تو یہ طریقہ ہے جس میں یہ والی فولڈنگ آپ اس طرح سے کر سکتے ہو اچھا اس میں نا پینٹس گرتی بھی نہیں ہے سپوز آپ کپڑے اور ہینگ کرے ہو ہینگر سے نکال لے ہو تو سمٹائم پینٹس گر جاتی ہیں اس طریقے میں پینٹس نہیں گرے گی اچھا ایک اور دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی پینٹس بہت لانگ ہیں یا بڑوں کی جو پینٹس ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ہینگ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے اس کو ہاف میں لا کے اوپر جو اس کی جہاں سے ہم بیلٹ گزارتے ہیں اس والی جگہ پہ لا کے یہ دیکھیں اس کو ہینگ کرنے یہ ہاف ہو گئی اس میں اچھا اس کی پریس بھی خراب نہیں ہوگی سوڑا سے میں اسی ویڈیو کو آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں اس وقت شوٹ کرتے ہوئے وہ پروپر وہ والی جگہ نہیں دکھی یہ دیکھیں یہ والا کونہ جو سنٹر میں آ جاتا ہے بیلٹ کا اس کے اندر آپ نے ہینگر کا یہ والا گزار کے اور اس کو ہینگ کر دینا یہ دیکھیں مزے سے آرام سے یہ ہینگ ہو جائے گی اس کی لیندھ کیونکہ سم ٹائم ہمیں ایشو ہوتا ہے لیندھ کا کیونکہ اب جیسے آپ ویڈیو میں میں دکھا رہی ہوں کہ لانگ فروکس کو کس طرح سے ہینگ کریں گے کیونکہ جب لانگ فروکس تو بالکل نیچے کبرٹ کی اس تک پہنچ رہے ہوتے ہیں پھر نیچے والی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اور میس مات جاتا ہے سو اس کو ہم ایزی لی فروکس کو ہینگ کریں گے آپ اس کو سپریڈ کر دیں گے کسی بھی بیڈ کے اوپر کسی ٹیبل کے اوپر اس کے بعد اس کے نیچے والے ہم والی سائٹ کو جو نیچے والا گھیرے والی سائٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اچھا اس میں دو ہینگرز ہیوز ہوں گے کیونکہ لانگ فروک ہے تو لانگ فروک میں ہمیں ایک ہینگرز سے ہم وہ بہت زیادہ پھر کھچڑی پک جائے گی ادر وائی اس سے اس کی پریس بھی خراب نہیں ہوگی دو ہینگر یوز کرنے سے ہم کو ایک سپریڈ ہینگر میں ہینگ کر دیں گے اور اوپر والے گلے والی جگہ ہے اس کو ایک سپریڈ ہینگر میں رکھیں گے اور دونوں ہینگرز کو ایک دوسرے میں اڑا دیں گے اور یہ دیکھیں جی چھوٹی سی جگہ میں ہمارا یہ لانگ فروک کیسے وہ پوری کبرڈ میں نیچے پھیلا ہوا تھا اور آپ دیکھیں یہ ہمارا مزے کا ہینگ ہو گیا بس اپنی ان ساری چیزوں کو کبرڈ میں ہینگ کر دیں اور سپیس سیونگ آئیڈیا ہو گیا ہماری ہینگنگ وارڈروب کا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح سے پرابلم فیس کر رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ